جی نوشکر میں چرک پاسوان آج چناؤ پرچا سماب کر کے ابھی جیسے ہی میں گھر آیا تو مجھے یہ ایک لیڈر ملا جو جنتہ دل یونائٹڈ کے نیتاؤں دورہ ماننے مکہ منترین نتیش خمار جی دورہ کچھ میڈیا ہاؤسز کو بھیجا گیا ہے جس میں میرے بارے میں جانکاری دی گئی ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی پتا جی کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرہ رہا ہوں باتیں کر رہا ہوں اور ان چوٹ یہ کہ میں پتا جی کے ندھن کا نہ مجھے کوئی دکھ ہے نہ ان کے جانے کا مجھے کوئی گھم ہے میں تاجوب کرتا ہوں کہ مکہ منترین نتیش خمار جی اپنی ہار سے اتنے زیادہ وچھلت ہو گئے ہیں اتنے زیادہ بخلا گئے ہیں کہ وہ ایک بیٹا جس کے پتا کو بھی گئے ہوئے بیس دن بھی نہیں ہوئے اس کے بارے میں اس طریقے کے ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں اور اس طریقے کا لکھت نیریٹیف سیٹ کر رہے ہیں یہ لکھے میڈیا ہاؤسز کو دیا گیا اور کچھ میڈیا ہاؤسز جو ان کے سندرکشن پر چلتے ہیں وہ اس کو چلا بھی رہے ہیں اپنے چینلز پر اور لکھے دروپ میں اس میں دیا گیا ہے کہ دو دن پہلے پتا کا ندھن ہوا اور وہ دیکھئے پتا کے مسکر آ رہے ہیں نہ چہرے پر کوئی شکر نہ کوئی کم پتا کی موت کے بعد مجھے پرامان دینے کی ضرورت ہے یا کسی کو بھی پرامان دینے کی ضرورت ہوتی ہے مطلب راجنیتی کو ہم اتنے چھوٹے سطر پر لے آتے ہیں کہ ابھی کچھ دن نہیں ہوئے پاپا کو گئے ہوئے اور مجھے یہ نتیش کمار جی کو پرامانت کرنا ہے کہ ان کے جانے کا مجھے کتنا گم ہے کتنا دکھ ہے ہاں ایک شوٹنگ چل رہی تھی میں کام کر رہا تھا کیوں کیونکہ تیرہ دن تک بیہار میں جس طریقے کی پرامبرائیں ہوتی ہیں پاپا کا جو شراط کا کارکرام تھا تیرہ دن تک میں گھر سے بہا نہیں نکل سکتا تھا اور وہ دوران ایسا تھا جب میں سب ڈیجٹلی ہی میں کیمپین کر سکتا تھا کیونکہ باقی ساری پارٹیاں پاپا ایک ایسے سمیہ پر مجھے چھوڑ کے گئے ہیں جب چناؤ سر پر تھا تو اس وقت ساری پارٹیاں چناؤ میں اترے ہوئی تھی اور میرے لئے میں کہیں پیچھے نہیں رہا ہوں تو اس لئے میں ڈیجٹلی میں اپنا چناؤ پرچار کر رہا تھا اگر آپ دیکھیں گے میرے ہاتھ میں بیار فس بیاری فس ویجن ڈاکیمنٹ ہے اور جو میں نے پاپا کے ساتھ ہی بنایا اور اس لئے میں چاہتا تھا کہ ان کی تصویر کے ساتھ میں اس ویجن ڈاکیمنٹ کو میں ڈیجٹلی بھی میں لانچ کروں اس کو لے کر ہم لوگ شوٹ کر رہے تھے اور اس طریقے کے شوٹ روز ہوتے ہیں روز کوئی نہ کوئی میڈیا چینلز میڈیا ہاؤسز آتے ہیں انٹرویو لیتے ہیں پر جس طریقے سے ندیش کمار جی نے اس چیز کو مدہ چناؤں میں بنانے کی کوشش کی آپ سب جانتے ہیں کہ میں بابا سے کتنا پیار کرتا تھا اور بابا مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے اور اس کے بعد اس بات کو کہنا کی دیکھئے پتا کی تصویر کے سامنے ہاثر ہے مسکرار ہے یقینا جب آپ کام کرتے ہیں آپ اپنے دوستوں اپنے کلیکس کے ساتھ ہوتے ہیں آپ اپنے کام کرنے والے لوگ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں باتچیت ایسی ہوتی ہے کوئی باتیں ایسی ہوئی ہوں گی سباوک ہے کہ چہرے پہ کوئی مسکرارٹ آئی ہوگی یا کسی نے کچھ کہا ہوگا باٹ اس کا یہ تات پر ہے نکالنا کہ انسان کو اپنے پتا کے جانے کا درد نہیں ہے دکھ نہیں ہے یہ بات مجھے بہت زیادہ دکھی کرتی ہے ملنہ مجھے بابا کے جانے کے بعد بھی پرمانت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں یا وہ میرے لئے کیا تھے میں بس یہ ساری باتیں آپ لوگ اس ساتھ ساجت جازہ کرنا چاہتا تھا کہ لکھے دروب میں مکہ منتری یہ ساجت شرشتیں ہیں لکھے دیتے ہیں میڈیا چینلز کو کہ آپ یہ والا نیریٹیو پڑھئے یا یہ باتیں بتائیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے اس بات کو جانیں گے کہ راجدیتی میں کس طریقے سے اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری اتنے نیچے سر پر آگئے ہیں کہ ایسی وقتی کر باتیں آپ کیجئے نہ میرے برائی کیجئے میری نیتیوں کو لے کر آپ بولیے بیہار فض بیہاری فض میرا ویشن گلت ہے آپ بولیے کہ میرے ساتھ جن سمجھتا نہیں ہے میری ریلیز میں بھیڑ نہیں آتی یا یوں ہاں میرے ساتھ نہیں جڑا آپ یہ ساری باتیں کیجئے اس طریقے سے یہ بولنا میرے دل پر کیا گزرتی ہے ایک بار سوچیں تو مکہ منتری میں امید کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے بیہار کی جنتہ اس بات کو سمجھے گی مجھے اپنا پرش رکھنا مجھے لگا کہ ضروری ہے اس لئے میں آپ لوگ کے سامنے آیا اور یہ ویڈیو شوٹ کیا امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرا ساتھ دیں گے دانیم